اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جہاں پر ہم پر مہم لوگ موجود ہیں تین اہم ترین باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ہے پہلی یہ کہ یہی وہ مقام ہے نشاکور کا کہ جب یہاں سے آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام کی کوئی ہو رہا تھا اچھا گزر کیوں ہو رہا تھا مامون جو کہ امام کا گزرن تھا جب اس نے بدینے سے آپ کو خورا سام بلایا تو وہ ایسے راستوں سے آپ کو گزار رہا تھا ایسے راستوں سے آپ کو گزار رہا تھا کہ جہاں پر شیعوں کی آبادی نہ ہو مصرر نے پلانیم یہ کی کہ خوفہ نہ آنے پائے کہ وہاں پر شیعہ رہتے ہیں کوشش یہ کی کہ قوم نہ آنے پائے کہ وہاں پر شیعہ رہتے ہیں تو سارے ان راستوں سے گزار رہا تھا کہ جہاں پر شیعہ نہ ہویا تو آبادی نہ ہو آبادی ہو تو شیعوں کی آبادی نہ ہو اب یہ جو مقام نشاکور کا یہاں پر بھی شیعوں کی آبادی نہیں تھی بلکہ اہل سنت کی بہت بڑی آباد ہی یہاں پہ تھے لیکن اہل سنت وہ ضرور تھے لیکن محب اہل بیت تھے اہل بیت کے شہدائی تھے آپ لوگ بعد میں دعات دینا سوچ ہو کر کیا ہوا اہل بیت کے شہدائی تھے اہل بیت سے محبت کرتے تھے اب جب امام یہاں سے گزر رہے تھے ان کو یہ پتا چلا کہ یہاں خاندانے اس مدد تحریف کے فرد آئی ہے تو تمام مجمع امام کی زارت کے شوق میں جمع ہو اور تعداد آپ دیکھیں لاکھ سے بھی زیادہ تعداد لکھی گئی ہے جس نے کم لکھی بیس ہزار تیس ہزار باز نے لکھا کہ لاکھ سے بھی زیادہ افراد یعنی بہت کسیر تعداد میں افراد یہاں پہ جمع ہو گئے اور جب بھیر بہت زیادہ آپ محمل میں بیٹھے ہیں سب نے گھیر لیا کا مولا ہم کو زیارت کرائی ہے بہت دن ہو گئے ہم نے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہم چاہتے کہ نبی کے چہرے کی زیارت کر لیں لیکن نبی نے فرمایا سب کے سب محمد ہے تو ظاہر ہے کہ آٹھویں امام بھی جن کا رفتار ہو گفتار اسے محمد جیسی نبی جیسی اب جب سب نے بہت زیادہ اسرار کیا تو امام نے محمل کا پردہ ہٹایا اور پھر گرمی ہوتی تھی گرمی کا زمانہ تھا جی امام گزر رہے تھے چہرے پہ بھی نقاب تھی تو امام لوگوں نے اور اسرار کیا تو امام نے چہرے سے بھی نقاب ہٹائی اب جب سب زیارت کر چکے تو اب شوق پیدا یہ ہوا کہ چہرے نبی کی زیارت ہو گئی اب نبی کی زبان بھی سن لی جائے نبی کا لہجہ بھی سن لیا جائے اب جب سب نے اسرار کے کچھ تو سنائیے نبی کا کلام سنائیے کچھ تو سنائیے تو پھر امام نے کہا کہ میں تمہیں حدیث قدسی سناتا ہوں اور یہ جو حدیث قدسی ہے میں نے سنی ہے اپنے بابا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے انہوں نے اپنے والد امام خسین سے انہوں نے اپنے والد مولا کائنات سے انہوں نے کیا غطہ ہے مولا کائناتا سنی ہے رسول خدا سے اور رسول خدا کو سنائی ہے جبرائیل نے اور جبرائیل کو حکم دیا ہے خدا نے تو کیا کہا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعے کے معنید ہے جو اس میں داخل ہو گیا امنا من عذابی وہ میرے عذاب سے امان پا گیا یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا امام کے سواری کچھ قدم چلی اب جو پردہ اٹھا تھا لوگوں کے اسرار پر اٹھا تھا اب امام نے خود پردہ اٹھایا امام نے کہا حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ولیکن بے شرطے ہاں وہ شروطے ہاں فقط یہ سوچ لو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ساپ بچ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اس کے کچھ شرطے پائے جاتی ہیں وہ انامن شروطے ہاں اور میں بھی انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں یعنی جب تک ہماری محبت دل میں نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ کہنا کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور چوبیس ہزار اس وقت کے ریپورٹر وہاں پہ جمع ہو گئے تھے امام کے حدیث کو لکھنے کی چوبیس ہزار ریپورٹر اور یہ میں کہتا ہوں شاہد یہ پروردگار کا انتقام رہا ہو چوبیس ہزار قلمدان وہاں پہ آگئے اچھا امزار امام گزر رہے تھے کہ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا ایک بات بیان کر چکا نماز کا وقت آگیا اور امام وہاں پہ رکے تو امام نے کہا کہ صاحب پانی لاؤ تاکہ حضو کر لیں کہ صاحب یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے ہم لوگ تو پینے کے پانی سے پریشان ہیں تو امام نے کیا کہتے ہیں ٹھوکر ماری چشمہ جاری ہوگی اور آج تک یہ جو آپ سامنے دیکھنے چشمہ جاری ہے آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور آپ دیکھیں پورے ایران کا جو پانی ہے آپ کمے بھی ہو کے آئے ہیں وہاں پہ پانی کھا رہا ہے بزو کرتا تو میں خود بھی کلی نہیں کرتا بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ آٹھوے امام کے قدموں کا تفیل ہے کہ آج تک پانی جاری بھی ہے اور میٹھا بھی ہے اور آپ دیکھیں مشت کا پانی بھی میٹھا ہے اور جہاں جہاں امام نے کہا ہے تو یہاں پہ چشمہ جاری ہے یہ بھی پانی میٹھا ہے اور آج تک دنیا اس سے شفا حاصل کر رہی ہے اور پھر مختلف رواہتیں ایک رواہت بھی ملتا کہ امام جس پتھر کے اوپر بیٹھے تو اس پتھر پہ امام کے قدموں کے نشانہ سب تھو گئے اس عمارت کے اندر آپ جائیں وہ پتھر موجود ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر آٹھوے امام کے قدموں کے نشانہ ہیں تو یہ اور پھر وہاں کے جو افراد جمع ہوئے تھے ان سب لوگوں نے یہ بھی فرمائش کی تھی کہ مولا ہم لوگ بے روزگار ہیں روزی کے بڑی پریشانی ہے کہ پھر کیا کریں کہ صاحب یہاں پر پہاڑ تو یہ بڑے سخت ہیں ہم چاہتے کہ پتھر یہ پہاڑ نرم ہو جائے تاکہ ہم ان کے ذریعے کچھ برطن بنا لیں کچھ چیزیں بنا لیں تو امام نے کہتے اشارہ کیا بعض ہی باتوں میں آپ نے قدم رکھا بعض میں اشارہ کہ جو بھی بہرال ہو تو امام نے کہا کہتے حکم دیا تو پتھر جو نرم پڑ گیا اور دھو ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ کچھ مکانات کے شبیحے بھی مل جائیں گی کچھ چیوے بھی مل جائیں گی تو یہ امام کی برکت ہے چشمہ جاری آپ بھی مستفیل ہو اور یہاں پہ آپ جائیں قدموں کی نشان ہے وہاں پہ آپ جو ہے امام کی زیارت کریں وقت زہر ہو چکا تو وقت زہر اصر کی نماز پڑھے انشاءاللہ اس کے بعد دبانا ہوں گے اگلی منزل کے لیے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ